دوستو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا اککا کا پلان ہے پلانٹ ہے تو اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ چھوٹے کملے میں تھا اس کی دروت اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں زیادہ دروت ہوئی ہے کہ جناب اوپر سے تو یہ بڑھائی ہے نیچے سے بھی اس نے جوڑے بہت زیادہ بڑھائی ہیں ہیلائی ہیں اس کی ویسے یہ کملہ ٹوٹ گیا اب مجبوراں مجھے اس کو بڑھے گر میں شفٹ کرنا پڑے گا تو وہ کیسے شفٹ کرتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں یہ میں نے بارہ اس کے گملے میں اس کو لگانا ہے میں نے نیچے ایک تیہ بنا لیا ہے پتھر لگا لیا ہے اب اس کو اس کے اندر رکھ کے یہاں سے میں لوں گا یہ میرے پاس ایک پرانی مٹی بڑی ہوئی ہے یہ میں اس کے اندر بڑھوں گا یہ میں اس لئے مٹی ہوسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی استعمال ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ یہ ویلڈ ڈرینیج ہوتی ہے اس کا پانی جو یہ نہ کھڑا نہیں ہوتا تو پودوں کو بھی مسئلہ نہیں ہوتا اگر مٹی چکنی ہو تو پودے بھی صحیح گروت نہیں کرتے اس کو اب اس میں لگاتے ہیں ابھی میں اس کو فیل کرتا ہوں جلدی سے میں فیل کر لیتا ہوں پھر آپ کو اس کی فائنل شکل دیکھتے ہیں کہ یہ بہت میں بڑے گمنے میں کیسا لگ رہا ہے یہ بہت سلو گروہ کرنے والا پودہ ہے اور میرے پر بڑی دیر سے بڑا ہوا تھا یہ تقریبا میں دو سال میں اس نے اتنی گروہت کی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے پتے جب اگتے ہیں وہ کافی دیر تک رہتے ہیں جلدی پتے اس کے مرتے نہیں ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوئی پتہ زیادہ جل رہا ہے یا اوور ایج ہو رہا ہے تو آپ اس کو اتنے سے کوئی تھوڑے تھا کھاڑ دیں یہ پھر خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کی یہ بیوٹی ہے یہ گملوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے زمین میں بھی لگایا جا سکتا ہے یہ نیچے سندھ کا تنہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے بہت موٹا تنہ ہو جاتا ہے جب یہ ایک درخت کی شکل میں لیتے ہیں تو یہ آل موسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا ڈال لیتا ہوں وہ تھوڑی سی مٹی ڈال لیتے ہیں نیا جناب یہ تیار ہے ٹھیک ہے اوکے جی اب آپ اس کو دیکھیں گرا یہ پانوں شکل گیا بنی گئے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے پھر ملاقات ہوگی ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے موسیقی